مواسلات کے مختلف اقسام ہر قسم کے مواسلات کے تحت فارمل اور انفارمل طریقوں کے ساتھ one to one, one to grow اور one to many قسم کی مواسلات ہو سکتے ہیں آئیے مواسلات کے مختلف اقسام کو گہرائی سے سمجھتے ہیں بے شک آپ وربل کمیونکیشن کرنا یعنی گفتگو کرنا جانتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب ہم وربل کمیونکیشن سے گھرے نہ ہو اس کے باوجود ہماری وربل کمیونکیشن سکلز کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وربل کمیونکیشن سکلز کو بہتر کرنا کیوں ضروری ہے بہتر وربل کمیونکیشن سکلز سے ہم کئی طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو مؤثر طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں اور کئی الگ الگ نپتائے نظر کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم اپنی وربل کمیونکیشن سکلز کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں نظر ملانا یعنی آئی کانٹیکٹ چاہے آپ بول رہے ہوں یا سن رہے ہوں آئی کانٹیکٹ وربل کمیونکیشن کا ایک لازمی حصہ ہے آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ بولنے والے کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں زخیرہ الفاظ یعنی وکیابلری کا استعمال کریں زخیرہ الفاظ کا استعمال کر کے آپ سامین کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو اس موضوع کے بارے میں کافی کچھ معلومات ہے کامیاب کمیونکیشن یا اپنے دل کی بات کہنا اچھی وکیابلری پر منحصر کرتا ہے بات کرتے وقت صحیح الفاظ کا استعمال کرنا آپ کو ایک اچھا متقلم یعنی کمیونکیٹر بناتا ہے وکیابلری میں اضافہ کرنے کا ایک طریقہ ہے پڑھنا چاہے وہ اخبار پڑھنا ہو یا فکشن بک خود کو نئی وکیابلری سے واقف کرنے سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے بات کرتے وقت اپنی ٹون اور والیوم پر توجہ دیں ہماری بات کرنے کی ٹون اور والیوم سے دوسروں کو علم ہو جاتا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے مثال کے طور پر جب آپ اپنے دوستوں کو کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ انکار کیوں کر رہے ہیں اب آپ ان دو ٹونز میں ڈیفرنس سنیے کیوں نہیں کیوں نہیں کیا آپ کو ان دو طریقوں میں کوئی فرق محسوس ہوا جہاں پہلی ٹون آہستہ اور سوال طلب ہے وہیں دوسری ٹون بلند اور چڑچڑی ہے اس لیے آپ کو اپنی ٹون اور والیوم پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے صورتحال کے مطابق اپنی ٹون اور والیوم کو ایجسٹ کرنا یاد رکھیں خود اعتمادی سے بات کریں خود اعتمادی سے بولنے کا سب سے اچھا طریقہ بولنے کی مسلسل مشک کرنا ہے جلدی جلدی بات کرنے کی کوشش نہ کریں اسی طرح رک رک کر بات کرنے کے دوران فلر الفاظ کا استعمال کرنے کی مشک نہ کریں جتنا زیادہ آپ ان ٹپس کی مشک کریں گے اتنے ہی پرسکون ہوتے جائیں گے یاد رکھیں یہ وربل سکل صرف ان پرسن کمیونکیشن سے متعلق نہیں ہے یہ سکلز ویڈیو اور وائس کال میں بھی لاغو ہوتی ہے جب ہمیں وربل کمیونکیشن میں بہتری کرنا معلوم ہو گیا ہے تو نون وربل کمیونکیشن پر نظر ڈالتے ہیں نون وربل کمیونکیشن نون وربل کمیونکیشن اہم ہے کیونکہ اس میں اکثر ایسی نگفتہ باتیں شامل ہوتی ہیں جو بڑی اثر ڈالتی ہیں تصور کیجئے کہ آپ ایک ویڈیو کال پر ہیں اور کسی کی بات سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بات سن رہے ہیں لیکن بولنے والا فرد آپ کی باڈی لینگویج دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کی توجہ منتشر ہے تو آپ کے یہ کہنے کے باوجود کے آپ سن رہے تھے وہ یقین کر لیں گے کہ آپ ان کی بات کو سن نہیں رہے تھے اور اس وجہ سے وہ بے عزتی محسوس کریں گے تو ہم نون وربل کمیونکیشن کا مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور بھیجے جا رہے نون وربل اشاروں کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ بودی لینگویج کے ذریعے بہت کچھ بتا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سامین میں سے ہیں تو محتاط انداز کو برقرار رکھیں اور متقلم کو دیکھیں اگر آپ متقلم ہیں اور کسی شخص کی توجہ اپنی طرف مرکوز نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنے کی یا ان کی تفہیم کو جانچنے کی کوشش کریں خاص سور سے جب آپ بول رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے سامین آپ کی بات کتنی توجہ سے سن رہے ہیں اگر آپ کو ان کے چہرے پر الجھن دکھائی دیتی ہے تو آپ کا ان کے سوالات کے لیے رکنا آپ کے مفاد میں ہو سکتا ہے اشارات اور حرکات یعنی جیسٹرز اور آداب پر توجہ دیں اشارے کسی بات کی نشاندہی کرنے کے کارامت طریقے ہیں اس لیے جب لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان پر توجہ دیں آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی بات پر زور دیتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں ایک متقلم کی حیثیت سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے روئیے اور نون وربل اشاروں کے ذریعے سے موضوع کے بارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ مثالی آداب کا مظاہرہ کرتے ہیں چاہے آپ سامین ہو یا متقلم محذب روئیے میں احترام ظاہر کرنا اور مناسب طریقے سے سننا شامل ہے وربل اور نون وربل اشاروں کا استعمال اکثر ایک ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ دونوں کو ذہن میں رکھیں ریٹن یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہم جو لکھتے ہیں وہ باقاعدہ ہے اور اس لیے مضمون کو گفتگو کرنے کے سب سے زیادہ موثر طریقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے مواصلات کی کئی تحریری شکلیں ہیں جن میں فارمل اور انفارمل دونوں شامل ہیں کام کے لیے بنائے گئے ڈاکیومنٹ کے مقابلے میں آپ کے دوست کو لکھا گیا ٹیکسٹ کافی الگ ہوتا ہے آگے دی گئی حکمت عملی کئی اقسام کی فارمل تحریری دستاوزاد کے لیے کارامد ہے لیکن کچھ حکمت عملی کو مخصوص دستاوزاد کے لیے ہائلائٹ کیا گیا ہے ہم اپنی فارمل رائٹنگ کو دلچسپ، مستقل اور مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں اپنے کام کی پروف ریڈنگ کرنا نہ بھولیں تصور کیجئے آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بجائے آپ ٹائپ کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں اپنے کام کی جانچ کر کے آپ ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو پکڑ سکتے ہیں جو بہت زیادہ فرق پیدا کرتی ہیں جملے کی ساخت تبدیل کریں مختلف طریقوں سے پیش کیے گئے مواد کو پڑھنا ہمیشہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے ایک ہی لفظ کے ساتھ جملہ شروع کرنے کی بجائے اپنے خیالات کو الگ الگ طریقوں سے پیش کرنے کی مشک کریں یہ تخلیقی، تحریر یعنی کریٹیو رائٹنگ کے لیے خاص طور سے اہم ہے تاکہ پڑھنے والے کی آپ کے مضمون میں دلچسپی برقرار رہے جانچ لیں کہ آپ کے مضمون کا تسلسل اچھا ہے یہ تمام اقسام کے مضمون پر لاغو ہوتا ہے اپنے مضمون کو الگ کرتے وقت یہ یقین بنائیں کہ ایک پیراغراف میں صرف ایک ہی خیال سمجھایا گیا ہے ایک پیراغراف سے دوسرے پیراغراف میں جانے کا ایک اچھا طریقہ ہے ٹرانزیشن ورڈز استعمال کرنا آئیہ مفاصلات کی آخرے قسم کو سمجھتے ہیں بسری مفاصلات یعنی ویجول کمیونکیشن ویجول ویجول کمیونکیشن ایک مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ یہ خاندگی اور زبان کے فرق کو عبور کرتا ہے بسری مفاصلات کے ذریعے آپ ان لوگوں کے ساتھ مگفتگو کر سکتے ہیں جو یا تو انپر یعنی ناخاندہ ہیں یا آپ سے مختلف زبان میں بات کرتے ہیں آئیہ ویجول کمیونکیشن کی حکمت عملی کو معلوم کریں گفتگو میں آسان الفاظ کا استعمال کریں آپ یہ یقینی بنانا چاہیں گے کہ جو ڈاکیومنٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں حد سے زیادہ معلومات نہ ہو چاہے وہ ایک پیمفلٹ پوسٹر یا کچھ اور ہو خیال رکھیں اہم بات یہ ہے کہ آپ دیزائن اناثر کے ذریعے دی جانے والی معلومات کے درمیان توازن رکھیں مواصلات کو یوزر سے متعلق ریلٹیبل بنائیں چونکہ بسری مواصلات حقیقتاً کسی کو متاثر کرنے کی صلحیت رکھتی ہے اس لئے انہیں جتنا ممکن ہو اتنا ریلٹیبل بنائیں آپ نے جتنے ٹی وی اور بل بورڈ اشتہارات دیکھے ہیں انہیں یاد کریں آپ حقیقت میں کون سے پرادکٹ خریدتے ہیں جو پرادکٹ سارف کے لئے ضروری اور ان کے مطابق ہیں وہی انہیں متاثر کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں مان لیجے کہ مظاہرین کو جوڑے رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ویجول پر کشش ہو تاکہ وہ اپنا مقصد مکمل کرنے میں مؤثر ثابت ہو یاد رکھیں کہ مختلف اقسام کے مواصلات پوری طرح سے الگ نہیں ہیں جب کوئی فرد گروپ کے سامنے مظاہرہ کرتا ہے تو اس وقت وربل، نان وربل، ریٹن اور ویجول کمیونکیشن کے اناثر کا استعمال ایک ساتھ کیا جاتا ہے اب تک آپ نے ہر ایک قسم کی کمیونکیشن اور انہیں استعمال کرنے کے مؤثر طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے لہٰذا آپ ان تمام صورتحال کے لئے تیار ہیں جن کے لئے ایک پختہ کمیونکیشن سکل کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں کہ مواصلات ایک مہارت ہے اس لئے آپ جتنا زیادہ مشک کریں گے اتنی ہی آپ کی اصلاح ہوگی